خواتینوں حضر آپ میں اب جس شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس کے تارف میں میں کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکتا جو بھی میں کہہ دوں وہ پہلے ہی شہرت کی گلندیوں پر ہیں مجھے ان کے ساتھ مصر بھی جانا نصیب ہوا اور ترکی بھی مصر احرام مصر سے لے کے کوہتور تک اور ترکی میں بولنا روم علی رحمت سے لے کے حضرت صحابی رسول حضرت عیوہ بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر وہاں پہ آذری نصیب ہوئی میں جناب سید قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ وہ ٹرین پہ ہم جا رہے تھے اکٹھے ہی بیٹھ گئے ہم تکونیا شہر تو میں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ بڑے ینگ ہیں اور شہرت کی بلندیوں پر ہیں بڑی خواتین کے ساتھ بھی آپ کا ایک اٹریکشن ہوتی ہے آپ کا مجھے یہ بتائیں میں نے یہ رازدر آنا بات ان سے پوچھی اور اب میں اسے اوپن کر رہا ہوں میں کہ آپ کو تیتھلیاں تنگ نہیں کرتی ابھی ہم ینگ ہیں نوجوان ہیں کہتے ہیں کہ بات یہ ہے جو مجھ سے چھوٹی ہوتی ہے میں اس کو کہتا ہوں بیٹی اور جو مجھ سے بڑی ہوتی ہے میں اسے کہتا ہوں بڑی بہن باجی کیا ہا ہے اس دن مجھے پتا چلا یہ نوجوان نہیں ایک بابا ہے جناب سید قاسم علی شاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں حاضرین محفل آپ سب کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں اور سارے مقررین کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں آج کی ساری جو نفسیات ہے اور نفسیات کی جتنی قسمیں بن چکی ہیں نفسیات کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں سائیکالوجی صرف اب نارمل سائیکالوجی مانی جاتی تھی اس میں پھر اضافہ ہوا زندگی کے جتنے شوبیں ہیں اس میں سپورٹ سائیکالوجی ایڈ ہو گئی اس میں کریمینل سائیکالوجی ایڈ ہو گئی اور ایک بڑا کمال کا شوبہ سائیکالوجی کا بنا اسے پیرنٹنگ کہتے ہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈیویٹ یہ ہے کہ یہ جس نسل کو ہم فیس کر رہے ہیں یہ الفا جو جنیشن ہے اس کی تربیت کیسے اچھی کر سکتے ہیں تو ساری کی ساری سائیکالوجی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو ابتدا کے ایام ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں بچے کو آپ جو پہلے سات آٹھ سال دکھاتے ہیں اس سے اس کا رجحان بن جاتا ہے ایک شوق اس کو مل جاتا ہے ساری زندگی پھر اسی شوق کے زیر سایہ وہ اپنی عمر گزارتا ہے میں اپنے بچپن کے ایام دیکھتا ہوں گھٹلا کی یہ تھی کہ میری والدہ محترمہ کا جو مزاج تھا وہ بڑا صوفی مزاج تھا انہوں نے بچپن سے ہمیں بزرگان دین کے واقعات سنانے اور ان کی کرامات کا تذکرہ کرنا کہ فلانے تاریخ کے جو بزرگ تھے وہ کھوے میں اُلتا لٹکے رہے فلانے تاریخ کے بزرگ پانی میں کھڑے رہے اور حتیٰ کہ مچنی ان کے پاؤں کا ماس کھا گئی ہڈییں رہ گئی فلانے بزرگ جو تھے وہ گھڑا بھر کے پانی کہیں پنچائے کرتے تھے اور سر پہ نشان ایسا پڑ گیا فلانے پیدل چل کے کہاں سے کہاں پہنچ کے تو وہ کرامات سچ جھوٹ تو رب جانتا ہے لیکن اس سے ایک رغبت صوفیزم کی بیلڈ ہوئی میری یہ تمنا تھی کہ یہ اگر اللہ تعالی زندگی دے والدہ محترمہ کو تو یہ سب کی سب داستانیں اور کہانییں اور یہ صوفی واقعات ہم اپنے بچوں کو بھی سنویں اللہ نے ایسا کرم کر دیا والدہ محترمہ حیات ہیں تو میں نے اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائی کہ روز جہاں تم ٹیوشن پڑھتے ہو کاری صاحب سے آپ قرآن پاک پڑھتے ہو گھنٹا جو ہے وہ دادی کے پاس میں بیٹھنا ہے تاکہ وہ مزاج جو ہم میں آیا وہ آپ میں بھی آج ہے بچے دادی کے پاس بیٹھنے لگ پڑے اور کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ پاپا وہ ہم نے کافی زیادہ کرامتیں سنی ہیں آپ بڑا عدب کرتے ہیں واسب علی واسب صاحب کا اور کہتے ہیں بہت بڑے بزرگوں ان کی کوئی کرامت بتائیں اسی وقت میرے اندر سے یہ آواز آئی اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی صرف یہ کہتا ہے میں واسب صاحب سے ملا ہوں اور لوگ اس کا عدب کرنے لگ پڑتے ہیں اس سے بڑی واسب صاحب کی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں پرانی کتابوں میں واسب صاحب کے اریجنل سیکیجنچر والی کتاب مل جائے تو ہم چون کے اسے ساتھ لگا کے سنبھال لیتے ہیں اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ آج انتیس سال گزر گئے ہیں آپ میں سے نائنٹی پرسنٹ کی واسب صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن وہ غیر موجود ہو کہ تذکروں میں یادوں میں محبت میں کہیں نہ کہیں یہاں موجود ہیں اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہو سکتی اور میں بتاؤں میں بڑی مخصر سی سر سویچ کرنا چاہوں گا یہ حدیث کہ آسمان پہ رب کو یہ اطلاع مل جاتی ہے مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ فرشتے آکے بتاتے ہیں آپ کا فلان بندہ فلان بن فلان آپ کو یاد کرتا ہے آپ کا تذکرہ کرتا ہے آپ کو یادوں میں رکھتا ہے اور حکم آ جاتا ہے کہ آپ اس کے تذکرے کر دی جائیں تو فرشتوں سے تذکرے ہوتے ہوتے بندوں میں چلے جاتے ہیں اس حدیث کا اگر پرٹیکل دیکھنا ہے تو واسب صاحب کی زندگی اور ان کے جانے کے بعد کا یہ منظر دیکھ لیجئے کہ وہ کہیں نہ کہیں نہیں آپ کے یاد میں اور آپ کی دل میں موجود ہیں میں دوسری بات بڑی غیر معمولی کہوں ہم سب کے سب جو نہیں ملے ہوئے ادھر بے شمار صاحبان ایسے ہیں جیسے میر صاحب نے بتایا کہ ملنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ عدب کرنے لگ پڑتے ہیں ہم سب کے سب جن کی ایج یہ فوٹیز میں ہے اور واسب صاحب سے نہیں ملی ہم نے بڑا کچھ اور بھی پڑھا لیکن میں بڑے بسوق سے کہہ رہا ہوں کہ واحد کتابیں واسب صاحب کی تھی جن کو پڑھنے کے بعد واسب صاحب کا عدب کرنے کو دل کرنے لگ پڑ کسی اور کی کتاب میں میں نے طاقت یہ نہیں دیکھی کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ یہ تمنا کریں آپ میں یہ خواہش اور حسرت ہو کاش میں ان سے ملا ہوتا کاش میری ملاقات ہوئی ہوتی اور میں احرانگی مجھے بڑی ہوتی ہے کاشب صاحب وہ جہاں فردوس کلنی والا گھر ہے میں اس زمانے میں سکول اس رستے سے جایا کرتا تھا میرا سکول نیا نیا نائنٹی ون میں شفٹ ہوا تھا شیرہ کورٹ میں باکنجل سکول تو میں نیا نیا اس سائیکل پہ دو تین سال جاتا رہا اور تمنا اور حسرت ہوتی کہ کاش ہم واسب صاحب سے ملے ہوتے ہیں اب واسب صاحب کی محبت اور کرامت دیکھئے واسب صاحب کا وہ گھر جو اس وقت وہاں پر اور گھر بن چکے ہیں اور وہ بگ گیا ان صاحب نے خریدا انہوں نے ایک بڑا مزے کا واقعہ مجھے بتایا بڑا مصبت ایک واقعہ بتایا انہوں نے کہا جی جب ہم اس گھر کو ڈیمولش کر رہے تھے تو کئی لوگ تبرکن ایٹیں لے جاتے تھے تو کہتے ہیں میں مجھے خود بھی نہیں پتا تھا یہ آخر اس گھر کے ساتھ ایسا کیا منسلک ہے کہ لوگ تبرک کے طور پہ انٹیں کہتے ہیں یہ ہمیں دے دیجئے کیونکہ یہ واسب صاحب کا گھر تھا ان انٹوں سے واسب صاحب کی کوئی نسبت تھی تو حضور والا یہ آج کی کرامت واسب صاحب کے اپنے ہی جملے میں یہ سامنے آتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں نے پھر ان کو یاد رکھا بہت بہت چھوٹی بڑی نوازہ